میری اطلاع کے مطابق سب سے زیادہ پیسے لینے والے ٹرانسمیشن کرنے والے عملیاقت مرہوم تھے یہ بات درست ہے سو فیتر گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں بلا قسم کے مہنتی آدمی تھے اسی بندوں کی ٹیم چیوں ان کے ساتھ عملیاقت صاحب ہاں جی آج بھی کوئی ٹی وی اینکر اتنے پیسے نہیں لے رہا جتنے آج سے دھس سال پہلے جتنے پیسے وہ لیتے تھے کتنی ملاقات ہیں آپ کی رہی ہیں کتاب کے سالسلے میں امیر صاحب کے ساتھ بی سیوں ملاقاتوں ہیں بھی کام ہیں اس کام کے لیے کس مزاج کے آدمی لوگ ان کے بارے میں بڑی مختلف باتیں کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فروغ درائد چوہوں میں خوش آمدید آج میرے مہمان جو ہیں یہ بڑے ہی زبردس قسم کے صحافی ہیں لیکن ان کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے جتنے بھی اس وقت بڑے صحافی ہیں ان کی زندگی پہ کتابیں لکھی اور ایسی کتاب جو شاید ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہیں حامد میر کہانی ہو آمر لیاقت کہانی ہو سویل بڑائیس کہانی ہو اور ابھی ان کی دو چار کہانیاں سلیم صافی مجیبرمان شامی پہ بھی آ رہی ہیں اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ قریباً ایک سو بائیس لوگ ہیں جو انہوں نے ادارہ بنایا الامین اکیڈمی وہاں سے ایک سو بائیس لوگ اس ٹائم پورے پنجاب پاکستان میں آفیسرز بن کے کام کر رہے ہیں تو کیا موٹیویشن ہے ان کی خود یہ پہلے پروگرام کیا کرتے تھے پھر اس طرف آگئے ساتھ میں الامین اکیڈمی یہ ادارہ کیا ہے کیسے کام کرتا ہے اور ایک سو بائیس آفیسرز کیسے جا کے ان پوزیشنز پہ چلے گئے یہ ساری بات ان سے پوچھتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا جناب آپ کی بہربانی جو آپ نے بلایا سب سے پہلے تو یہ کہ سب سے پہلے کس صحفے کی کتاب آئی حامد میر کہانی آمل لیاقت کہانی تو بعد میں آئی سب سے پہلے آج سے تقریبا سولہ سال پہلے سولہ یا چودہ سال پہلے حامد میر صاحب کی بائیوگرافی آئی تھی تو حامد میر صاحب کی جو بائیوگرافی ہے یہ کتنے ایڈیشن اس کے بیگ چکے ہیں سولہ ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں ایک ایڈیشن میں کتنے ہوتے ہیں گیارہ سو بائیوگرافی اس کو بولتے ہیں تو سولہ ایڈیشن بگ چکے ہیں اور ابھی مزید بھی بگ چکے ہیں اصل میں اپنا پبلکیشن ادارہ ہے تو میں کسی اور سے نہیں چھپا تھا اگر یہ کوئی بڑا ادارہ اس کو شائع کرتا تو شاید اب تک سو ایڈیشن اس کے شائع ہو چکے ہوتے ہیں اور اسی طرح یہی عالم سوحیل وڈیج کہانی کا ہے ایک ایڈیشن ختم ہو گیا ایک ایڈیشن ختم ہو گیا دوسرا تیار ہو رہا ہے انشاءاللہ عید کے فوری بعد آ جائے گا تو حامد میری صاحب کا جب یہ واقعہ ہوتا ہے جب ان کو گولی لگتی ہے اور معاملات ہوتے ہیں اس کے بعد اس بک کی مانگ میں کوئی اضافہ ہوا جی بالکل اصل میں اس کے بعد ہی ہوا تھا دو سال ڈیڑھ سال پہلے یہ کتاب مارکٹ میں موجود تھی تو پھر جب یہ ایکسیڈنٹ ہوا پھر میں نے بیشکیلر مان صاحب سے درخواست کی تو انہوں نے دینیوز جنگ آواز جتنے بھی ہمارے انقلاب ان اخبارات میں صفحہ نمبر تین کے اوپر کوارٹر پیج ایڈ چھاپ دیا اور وہ تین دن چھاپتا رہا ہے حامد میر کہانی کا تو ایکسیڈنٹ کے بھی وہ بڑی سختی کے دن جاری تھے تو لوگوں نے مجھے کہا یہ آپ میں اتنے دنوں میں کیسے جلدی کر لیں میں نے کہا یہ اس کو خرید لو اس کی ڈیٹ پہلے پڑھ لو کہ یہ کب شائع ہوئی تھی آپ دیکھیں منو بھائی اس کی صدارت کرنے والے تقریب و نمائی میں عارف نظامی صاحب تھے ٹاپ کے کوئی اٹھارہ لوگ علمراحال میں آئے تھے کتنی ملاقات ہیں آپ کی رہی ہیں کتاب کے سلسلے میں امیر صاحب کے ساتھ امیر صاحب سے ملاقات ہیں تو کتاب سے پہلے کی بھی بہت زیادہ ہیں اس کے بعد بھی ہیں اور یہ بی سیوں ملاقاتوں ہیں بھی کم ہیں اس کام کے لیے کس مزاج کے آدمی لوگ ان کے بارے میں بڑی مختلف باتیں کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کسی سے ملتے نہیں ہے اور دوست بھی نہیں ہے اور مزاج درہا دیفرنٹ ہے جن کے ساتھ دوستی ہے ان کے ساتھ اچھی ہے نہیں میرے تو بڑے مرمان ہے بہت پیار کرتے ہیں تو بیسے ان کے آپ چار پانچ چھے قریبی انکرز بتا سکتے ہیں جو ان کے دوست ہیں دیکھئے حامد میر صاحب کہ آپ تو چار پانچ دوست کہہ رہے ہو ان کے بیسیوں دوست ہیں بڑے جاندار شاندار ان کے دوست ہیں سویر وڈای صاحب ان کے بڑے پیارے دوست ہیں اور بھی کئی ایسے دوست ہیں جن سے وہ ٹوڑ کے محبت کرتے ہیں اور میریشکیو لرمان صاحب کی میری ابراہیم صاحب کی وہ بڑی قدر کرتے ہیں اور سیاستدانوں کے اندر تمام پارٹی کے اندر ان کے دوست موجود ہیں صرف میرا خیال ہے ایک جنون قسم کے صحافی ہیں ایک جنون قسم کے انسان ہیں کیونکہ انہیں کسی جماع سے کسی شخصیت سے پیسے کا لالچ نہیں ہوتا کوئی انہیں یہ نہیں ہوتا کہ میں ایسے جن دو یہ ہو جائے گا وہ ایک جنمن قسم کے آدمی ہیں باقی جو آپ نے بات کیا ان کے فیملی کیا میگرام ان کے ماشاءاللہ تین بھائی ہیں وہ چار بھائی ہیں وہ ایک آپ کو پتہ پی ٹی وی میں جاب کرتے ہیں سب سے چھوٹے بھائی جو ہیں فیصل میر صاحب پپل پارٹی سے ان کا تعلق ہے ہمارے جو آفیصل میر صاحب ہمارے جو آمر میر صاحب ہیں وہ بھی وزیر اطلاع تھے اور یہ بھی صاحبی تھے سارے اچھے ہیں ماشاءاللہ یعنی یہ ٹوٹل چار بھائی ہیں یہ اصل میں چاروں بھائی جو ہیں یہ جو فیملی ہے یہ نظریاتی طور پر خالص جمہوری قسم کے یہ لوگ ہیں اور میں ان کی ایک بات کی دار ضرور دوں گا یہ سارے کے سارے جو بھائی ہیں سپیشلی حامن میر صاحب اور آمر میر صاحب بلا قسم کے دلیر آدمی ہیں اچھا یہ آمر میر صاحب نے سب سے پہلے جب آمر میر صاحب پر عملہ ہوا تھا سب سے پہلے آئی ہے صحیح پہ الزام انہوں نے لگایا تھا آمر میر صاحب نے وہ تو سب ریکارڈ پہ ہے اس وقت سب سے پہلے بات کی تھی اس کے بعد یہ سارا معاملہ اتنا ہوا تھا آمر میر صاحب جو ہیں اور آمر میر صاحب یہ جب وزارت وغیرہ ان کو ملی تو ہم نے یہ بھی سنا کہ نراز ہوئے آمر میر صاحب کے ان کو وزارت نہیں لینے اس بات کا میرے علم میں نہیں ہے آپ کو علم ہوگا اچھا چلیں اس کا آمر لیاکت صاحب کے ساتھ آپ کی ایک زندگی گزری ایک وقت گزرا بہت زیادہ میری طلاع کے مطابق اب تک بھی جتنے لوگ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں سب سے زیادہ پیسے لینے والے ٹرانسمیشن کرنے والے آمر لیاکت مرہوم تھے یہ بات درست ہے میں سو فیتر گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ابھی بھی ان کے مقابلے پیسہ بھی ہمارا بہت کمزور ہو گیا جو پیسے کی ویلیو ہے آج بھی کوئی ٹی وی اینکر اتنے پیسے نہیں لے رہا میں اوورال ٹی وی چینل کی بات بھی کر رہا ہوں ٹی وی اینکر کی آج بھی کوئی ٹی وی اینکر اتنے پیسے نہیں لے رہا جتنے آج سے دھس سال پہلے جیو سے میں جیو کی بات کر رہا باقی چینل کی بات نہیں کر رہا جتنے پیسے وہ لیتے تھے اچھا نہیں اس میں آپ ان کی مہانہ تنخواہ کی بات کر رہے ہیں میں مہانہ تنخواہ کی بات کرتا ہوں وہ بلا قسم کے مہنتی آدمی تھے وہ دن رات کام کرنے والے آدمی مہانہ تنخواہ کم از کم ساٹھ ستر اسی لاکھ کے درمیان ہوگی یہ میں اس کا ٹوٹل نہیں لیکن آپ کو پتا ہے کئی لاکھ کتنی ٹیم ہوتی تھی ان کے ساتھ اسی بندوں کی ٹیم تھی ان کے ساتھ اسی بندے ان کو جواب دے تھے کہ جو انہوں نے کہنا ہے انہوں نے ٹیم نے کرنا ہے اور یہ رمضان ٹرانسپیشن جائے وہ تو چھے مہینے میں نے پہلے بھی بات کیا ہے دو تین جگہ پہ چھے مہینے رمضان آنے سے پہلے وہ تیاری کرنا شروع کرتے تھے چھے مہینے پہلے رمضان ٹرانسپیشن گے دیا ہے اور پھر دیکھئے دا چودہ گھنٹے سولہ گھنٹے وہ لائیو جانے والے آدمی تھے اور رمضان میں ان کی نیت دو گھنٹے ڈائی گھنٹے تین گھنٹے ٹوٹل نہیں تھی اور کئی ایسے راتیں ایسے دین آتے تھے پندرہ منٹ بھی نہیں سوتے تھے اچھا میں نے یہ بھی سنا کہ ایک تو آپ نے بتایا اسی لوگوں کی ٹیم ہے ایک یہ پتا چلا کہ جو اشتہار دینے والی کمپنیز تھی وہ ڈائریکٹ ان سے ہی رابطہ کر لیتے تھے کہ بھائی ہم جہاں پر آپ بات کر رہے ہوں گے ہم وہیں پہ اشتہار دیں گے آپ مرصد یہ جی بلکل آخری دنوں میں انہوں نے اپنے مارے محسن صاحب ہیں اور بھی ایک دو دوست تھے انہوں نے پورا ان کو اختیار دیا تھا کہ مارکیٹنگ سے جا مارکیٹ سے جا کے وہ اشتہار خود لیتے تھے اور یہ بات آپ کی درست ہے جو آپ نے کہی اور اس کا مرلہب یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ایڈز وغیرہ دیتے تھے یہ ایڈز اور ان کا جو تنخواہ ہے یہ دونوں چیزیں یعنی اس کا مرلہب ہے اپنے دور کے سب سے مہنگے انگر تھے ان کا یہ آمر لیاکہ صاحب کا یہ ہمیں یہ کہنا تھا کہ میں تنخواہ ہی لیتا ہوں میں اور کوئی کمیشن نہیں لیتا تو باتیں ہم نے بہت سری بات میں سنی لیکن ہم نے ہمیں جو آمر لیاکہ صاحب نے کہا تھا تو ہمیں تو یہ بتا چلا کہ اس سیٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں کسی سے خوش ہوئے ہیں تو دو لاکھ دے دیا پانچ لاکھ دے دیا ہاں بلکہ یہ بہت بڑے سخی آدمی تھے ایک دفعہ ہمارے ناصر صاحب ہیں وہ اسی لگ رہا تھا سیٹ کہ انہوں نے کہا ایک اسی اور لگنا چاہیے تو اگر لگا انہوں نے کہا اگر میں لگا دوں رات و رات تو کیا لگے گا اسی یہ نہیں ہوتا تھا کہ دھو ٹن کا اسی بڑا ہے اسی سیٹ کے لیے تو انہوں نے کہا میں آپ کو پانچ لاکھ روپے انہوں نے کہا یہ پیسے بڑھائیں درا تو تقریبا میرا دس لاکھ روپے اس وقت تو انہوں نے انام دے دیا موقع پہ دے دیا انہوں نے چینل کا ہی لگانا ہے چینل کا لگانا ہے چینل کے مرازم میں لے کر وہ سخی آدمی تھا ملانگ آدمی تھا انہوں نے دس لاکھ دے دیا وہ کریکٹر تھے اور ایک ہمارے سوئر بڑھائی سب کہتے ہیں کہ آمر لگ رون کی آدمی تھا تو وہ جب تھے انہوں نے پوری رون کے لگائی ہوئی تھی اور ایک تو یہ بھی پتا چلا کہ ایک ٹائم میں وہ نکلے باہر اور انہوں نے کہا کہ اپنے سٹاپ سے کہ چلو بھئی نواز شیف سے ملنا ہے پرویزلائی سے ملنا ہے اور اس وقت کے جتنے طاقتور لوگ تھے ان سب کے پاس وہ جاتے گئے اور دروازے کھلتے گئے جی بالکل اس وقت میں لاہور اور اسلامباد اور پنجاب ان کا دیکھتا تھا سارا تو میں ہی اس وقت ساتھ تھا میں ہی آگے رابطے کر رہا تھا تو کیا آئے نہیں کیا ایسی موڈ آیا جاتی عمرہ گئے تو وہاں جا کے بتایا کہ بھئی آمر لیاکہ صاحب آئے ہیں تو سب سے ملاقاتی ہوگئی کوئی یہ نہیں تھا کسی سے ٹائم نہیں لیا ٹائم ہویا ہے نہیں ہوا جس کو بھی جو بھی بندہ آمر لیاکہ فیس دیکھتا تھا یہ نام سنتا تھا تو میں نے کہا میں آگے بیٹھا تھا تو میں نے کہا کہ بھئی آمر لیاکہ صاحب ہیں کہاں وہ بڑے پریشان ہوگی کدھر بیٹھے ہیں وہ بیٹھے ہیں جی کسی نے پوچھا تک نہیں ہے ان کو جا کے بتائے کہ حمزہ صاحب آگے تو پھر چودی برادران صاحب سب ملے تو بڑی اچھی ملاقات پھر انہوں نے جب پیغام چلا گیا حمزہ شباز صاحب کو تو ملے نہیں ہے وہ انہوں نے کہا کہ نہیں یار وہ ابھی بڑے لیڈروں سے مل لیا ہے تو ان سے مل لے کا فائدہ کو نہیں ہے پیغام پہنچا جا پیغام چلا گیا گاڑی واپس بیک کر لے یار بعد میں کبھی مل لیں گے اب بزرگوں سے مل لیا ہے تو چھوٹوں سے نہیں ملنا چاہیے اب یہ بڑے ہو لے تھوڑے سے یعنی ان کی ایک اس وقت میں اتنی بلندی تھی جی بلکل کہ آپ نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ جہاں جاتے تھے وہاں پہ مجمعہ لگ جاتا ہوگا مجمعہ لگ جاتا تھا کسی ہوترم کھانا کھانے جاتے تھے تو کھانا ہمیں نصیب نہیں ہوتا تھا کہ لوگ اتنی پکچر بنوانے کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے آ جاتے تو آپ نے اتنا فیم کسی اور اینکر کا دیکھا نہیں جتنا میں نے جتنی انرجی اور جتنی پاور اور جس طرح وہ بات کرتے تھے دلیری کے ساتھ میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا لیکن ان کے اندر اتدال نہیں تھا باقی جو ٹی وی اینکر میں نے ہمارے مربان ہے ان کے اندر اتدال بڑھا ہے میانہ روی بڑی ہے ان کے اندر میانہ روی اتدال نہیں تھا یعنی وہ کسی نہ کسی ایکسٹریم پہ ہوتا تھے اچھا یہ الامین اکیڈمی کیا ہے آپ نے بتایا کہ چار سال ہو گئے ہیں کتنے ساتھ جی آٹھ سال سے ہم الامین اکیڈمی کو اچھا یہ والی بیلڈنگ میں مجھے تو آتے ہوئے تکرین اس سے پہلے بھی آپ نے بیلڈنگ لاہور کیا گیا آٹھ سال میں تقریب ہم نے چار پانچ جگہ چینج کی ہیں کوئی پہلے مانتا نہیں تھا یہ پرجیکٹ چلے گا الامین اکیڈمی کے ٹائٹل سے سی ایس ایس پی ایم ایس کروانا جس معاشرے میں لوگ ایک تو صدقہ زکاة خیرات ایڈوکیشن پہ دینے والا ہے ہی کوئی نہیں یہاں پہ دیتے ہیں تو صرف ہیلتھ کے نام پہ یہاں پیسہ زیادہ کٹھا ہوتا ہے اور ایڈوکیشن پہ دیں بھی تو آپ بتائیں گے بھئی یتیم بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ پریپ نرسی کا سکول کھول لیا چھوٹے بچے ہیں تو اس طرح کے اداروں کے لیے چھوٹے لیول سکول لیول کے لیے پھر بھی لوگ دیتے ہیں آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ کن بچوں کو سی ایس ایس اور پی ایم ایس کروانا میں نے کئی دفعہ بات کیا کہ جب ہم نے سوچا کہ کام تو خیر کا ہمیں کرنا چاہیے لیکن کام وہ کرنا ہے کہ کوئی پہلے نہ ہو رہا ہو میرا ذہن ہوتا ہے کہ مقابلہ نہیں کرنا زندگی میں اور کسی کو کوپی نہیں کرنا تو میں نے سارا سروے کیا پتا چلا کہ معاشر اللہ پاکستان میں ہر طرح کا کام ہو رہا ہے تو کوئی ایسا ادارہ پاکستان میں موجود نہیں ہے بڑے ٹرسٹ ہونے کے باوجود کہ جو نیڈی بچوں کو سی ایس ایس پی ایم ایس کرانے والا کوئی ادارہ ہو کام شروع کیا پہلے چار سا انتہائی مشکل تھے تکلیف دے تھے نہ بچے آتے تھے نہ پیسے پاس تھے بچے آگے تو ٹیچر نہیں ہیں ٹیچر آگے ہیں تو ان کو پیسے دینے کے لیے شامی صاحب جو چیخ پیٹر نے صدارے کے سویل بڑای صاحب پیٹر نے آپ مہارے مربان ہے آپ کو جب بھی جو بھی ہم نے زہمت دی ہے آپ ہمیشہ لب بیک کہتے ہیں تو اب اللہ کا شکر ہے ایک سو بائیس بچے ہمارے افیس بان چکے ہیں آپ نام کوٹ کے وغیر کوئی ایسی بتا سکتے ہیں اس میں کی یار فلان بچی یا بچہ آیا تو بڑے برے حالاتیں کہاں سے آیا کوئی ایسی کوئی ایک ایسی جانتا ہوں جی کہ یہ ایسے ہمارے سٹوڈنٹ ہیں کہ جن کے پاس شاید ایک چپل ان کے پاس تھی تو جب ہمارے پاس آئے ہم نے ان کو ویلکم کیا ہے اور آپ لوگوں کو رہش بھی دیتے ہیں رہش بھی ہمارے پاس فری ہے کھانا بھی فری ہے بچے ایسے بھی اب بھی آ رہے ہیں ہمارے پاس کہ جن کو دے کے طرح آتا ہے اور میں عرض کروں گا جب ہمارے پاس بچے آتے ہیں تو ہم ان کا وزن نوٹ کرتے ہیں کیونکہ جب ان کو پورے ویٹامینز کے ساتھ کھانا چھ مینے سال کے لیے مل جاتا ہے ہمارے پاس تو ان کی وہ گروتھ آ جاتی ہے پورے ملک سے ہیں زیادہ بچے دیہات کی ہوتے ہیں اور ہمارے پاس جو اکثریت رہش کی وہ بچیاں ہیں کیونکہ جو مضافات ہیں یا دودھ راز کے جو انٹیگری سندھ ہے بلوچستان ہے خیبر پختونخواں ہے کشمیر ہے گلگت ہیں اس سائیڈ کے جو لوگ ہیں وہ بچیوں کو اول تو بیجنا ہی نہیں چاہتے ایسی جگہ بیجیں کہ جہاں پہ بچی کو بہت زیادہ آنا جانا نہ پڑے تو ما شاء اللہ ہمارے پاس اندر ہی ہوسٹل ہے اندر ہی کھان ہے اندر ہی کلاس ہے تو اس سے اچھا ما شاء اللہ تو یہ سارا سلسلہ چلتا کیسے ہے اس پہ بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں کتنا خرچاتا ہے تقریباً اس وقت جو ہمارا خرچانہ مہانہ پندرہ لاکھ رپیہ ہے ہمیں ہر مہینے چاہیے ہوتا ہے اور اللہ پا کے فضل و کرم سے پورا ہو رہا ہے مشکلات تو ہوتی ہیں یہ آپ کے مستقل ڈونر ہیں مستقل ڈونر ہیں نئے بھی آتے رہتے ہیں اور میں آپ کو ارز کروں کہ ہمارے پاس جو سب سے بڑی خوبی ہمارے ادارے کے جو ایک دفعہ ہمارے ساتھ اٹیکٹ ہو جاتا ہے اس ادارے کے ساتھ وہ کبھی پیچھے نہیں ہرتا کبھی ہم نے ان سے یہ نہیں سنا کہ اب پیسوں کے قلت آگیا یہ مسئلہ بن گیا وہ ہمارے سے جڑے رہتے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ کام اچھا ہو رہا ہے بڑا مختلف کام ہے ایک یونیک آئیڈیا ہے اور آپ دیکھیں نا ہم ایک بچے کو ایک عام بچے کو جب اٹھاتے ہیں اس کو اپنے پاس رکھتے اس کو اپنے پاس رکھنے کے بعد جب وہ بچہ ہمارے پاس رہتا ہے ہماری ہدایات کو پر عمل کرتا ہے پوری ہمارا سسٹم کو مطابق چلتا ہے تو وہ افیسر بن جاتا ہے وہ دینے والا بن جاتا ہے اچھا میں ایک بات پر ہوا مجھے پتہ نہیں اب میرے اندر ہی یہ بات چل رہی تھی کہ میں نے آپ کو کوئی ایڈ دیکھا جی زکاة صدقات بھی یہ کیسے ممکن ہے زکاة صدقات یہ ایک دیکھنا اکیڈمی تو ہم نے ایک نام رکھا ہے بنیادی طور پر یہ ٹرسٹ ہے علامین فانڈیشن ہے اس کے اندر یہ ہے یہ بھی اکیڈمی ہمیں بچوں کے لیے رکھا ہے وہ یہ سمجھیں کہ ہمیں کسی خیراتی ادارے کے اندر نہیں پڑھ رہے ہم ایک اکیڈمی کے اندر پڑھ رہے ہیں اصل میں ہماری علامین فانڈیشن ہے اکیڈمی ہے اور یہ بھی ویسے ہی جیسے ہم عام مدارس ہیں جو عام سکول ہیں کالج ہیں ویسے ہی ایڈوکیشن ہے اور اس کے اوپر شریعت اور پر ذکار لگتی ہے اور یہ سب سے بہتر یہ ہے کہ یہ بچے کل دینے والے بن جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو دینے والا ہاتھ ہے وہ لینے والے سے اچھا ہے یہ دینے والے بن جاتے ہیں نہیں تو آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کا اگر ڈانرز آتے ہیں تو آپ انہیں کہیں کہ آپ دو بچے فوڈ کر لیں تین کر لیں ان کا ایوریج خرچہ جو کمرشل اکیڈمیز ہیں ان میں فیسے بہت زیادہ ہیں جو کمرشل اکیڈمی کی ایک مہینے کی فیس پڑھتی یعنی مثلا ہم کہتے ہیں کہ اپنے ڈانر کو کہ ایک بچے کا خرچہ اور برداشت کرنا چاہتے ہیں تو صرف ہمیں پچیس زار پیا دے جس میں ہم اس کو کلاس بھی دیں گے جس میں ہمیں رہیش بھی ان کو دیں گے پچیز زار پیا کیسے مینج کریں آپ اچھے ٹیچر پر رکھتے ہیں ہمارے پاس تمام کے تمام جو ٹیچر ہیں وہ ہم ان کو پی کرتے ہیں لیکچرار ہیں پروفیسر ہیں چالے چالے زار تو فیس ہے ہے لیکن ہم جب ہمارا جو ارادہ ہے وہ کمرشل کا نہیں ہے تو وہ ٹیچر ہم ان کو پی کرتے ہیں پچیز زار پیا ہمارا ایک بچے کے اوپر مہینے میں خرچ آتا ہے اس میں ہم کھانا رہیش کلاس کتنے بچے پاڑے ہوتے ہیں ہمارے پاس ہی پچاس ساٹھ بچے ہمارے ایوریج ہوتی ہے اس سے زیادہ بچے تو آنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں اپنا دیکھنا تو میں آپ کو یہ آخر میں خوش قبری سنا ہوں کہ ما شاء اللہ ہماری ناروال میں برانچ بن گئی ہے اسلام آباد میں اور کراچی میں ہم نے جگہ لے لی ہے اور ہمارے دوست مربان ہے آپ کے بھی دوست ہیں اور انگزیب چودی صاحب انہوں نے ہمیں زمین دی ہے چار کنال تو وہاں بھی انشاءاللہ بلڈنگ بننے جا رہی ہے اس طرح کہ کئی اور ہم نے یونٹ کھولنے ہیں اب ہم جو کئی ایسے مخیر دوست ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں زمین دیں ذکاعت صدقات بے شک نہ دیں ہمیں زمین دیں ہم وہاں بلڈنگ کھڑی کریں تاکہ وہ بلڈنگ بند جے تو ادارہ آپ نے پاؤں پہ خود کھڑا ہو سکتا ہے یہ بڑی اچھی بات آپ نے بتایا کہ چار کنال آپ کو لاہور میں زمین ملی ہے اور اسی مقصد کے لیے آپ اس پر ایک بلڈنگ بنائیں گے اور علمین اکیڈمی کا سارا کام ہوگا چلیں جی آپ کا بہت بہت شکریہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں بلکل یہ مہینہ بھی برکتوں والا ہے اور آپ ضرور کوشش کریں کہ آپ جس طرح سے بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ پیسے ان کی ضرورت نہیں ہے آپ زمین سے لے کے وسائل جو آپ ان کو پروائیڈ کر سکتے ہیں آپ کسی طرح بھی علمین اکیڈمی پیرز یا علاق نقشبندی صاحب کہ ہم رابطہ نمبر آپ کے نیچے لکھے آ رہے ہوں گے تو آپ اس کے اوپر رابطہ کریں ان کی مدد کریں سپورٹ کریں اور خاص طور پر مجھے اچھا اس لیے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو پیسے دیتے ہیں کہ جی آپ کو آٹا لے دیتے ہیں آپ یہ روٹی کھا لیجئے گا لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ بچوں کی تعلیم پر ملازمت سکیلز اور ان چیزوں پر کام کر تو جو بچہ پی ایم ایس کر کے سی ایس ایس کر کے آفیسر بن جائے گا تو اس سے کئی خاندان جڑ جائیں گے ان کا روزگار کے باستہ ہو جائے گا اور پاکستان اسی طرح ہی آگے بڑھے گا نہ کہ اس طرح سے کہ آپ لوگوں کو روٹیاں دے دیں کہ آپ روٹیاں کھا لیں اپنے مبزن فرق بڑائج کو دیجئے لانے کے بعد